ہلو اسلام علیکم سیول سرونٹس ایکٹ نائٹین سیونٹی تری میں آج ہم سیکشن ٹو کو سمجھیں گے جو کہ بیسیکلی ڈیفینیشن کلاوز ہیں دیکھیں یہ جو ڈیفینیشن کلاوز ہوتی ہیں کسی بھی قانون کیلئے یہ ایک ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی قانون کو یا ایکٹ کو سمجھنی کیلئے اس کا جو ڈیفینیشن کلاوز ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی قانون میں یا اس کی جو سیکشنز ہوتے ہیں یا پرویشنز ہوتے ہیں اس میں ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کو وہاں پر ڈیفائن نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اب اس پرٹیکلر لفظ کی اس پرٹیکلر جگہ پر یا اس سیکشن میں اس پرویشن میں اس قانون میں کیا مطلب ہوگا اس کی کیا میننگ لی جائے گی اس کو وہاں پر کیسا سمجھا جائے گا یہ ہمیں ڈیفینیشن کلاوز بتاتی ہے کہ اس لفظ کی اس قانون میں یا اس سیکشن میں یہ مطلب ہوگا ٹھیک ہے اب اس ایکٹ میں جو پہلی ڈیفینیشن دیوی ہے وہ ہے ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کی ایڈ ہاک اپوائنمنٹ مینز اپوائنمنٹ آف ڈیولی کوالیفائیڈ پرسن میڈ ادھر وائز دن اکورڈنس ویڈ پریسکرائب میتھڈ آف ریکروٹمنٹ پینڈنگ ریکروٹمنٹ ان اکورڈنس ویڈ سچ میتھڈ ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کیا ہوتی ہے ایک سیول سرونٹ کیلئے جو دیا ہوا طریقہ کار ہے اپوائنمنٹ کیلئے اس سے ہٹ کر جب آپ ایک ڈیولی کوالیفائیڈ پرسن کو اپوائن کرتے ہیں تو اسے ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کہتے ہیں ایکزمپل سے سمجھے ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر ایک لیکچر آر کی پوسٹ خالی ہے ٹھیک ہے اب جو لوگ بھی اس طریقہ کار سے واقف ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اپوائنمنٹ میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے کم از کم دو سال ایک سال یا کچھ بھی نہیں تو چھیں مہینے تو لگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور اب تو سکریننگ ٹیسٹ آگئی ٹھیک ہے وہ ہوتی ہیں پھر انٹرویوز ہوتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو ان میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے اب اس دورانیے میں اس ٹائم میں اس لیکچرار کی جگہ کون یہ فراج سر انجام دے گا کون یہ زمداریہ سر انجام دے گا کون اس کی جو بھی ڈیوٹیز وغیرہ ہیں وہ کون پرفارم کرے گا ٹھیک ہے جیسے کہ سٹوڈنٹس کے کون پڑھائے گا ٹھیک ہے کلاسز کون لے گا جو بھی باقی ایڈوینسٹریڈل ایشوز ہیں وہ کون پرفارم کرے گا اب اس کیلئے ایک بندی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ایڈ ہاک اپوائنمنٹس کی جو ہے وہ کی جاتی ہیں تاکہ یہ زمداریہ کوئی بندہ سر انجام دے سکے ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈیوٹیز پرفارم ہو سکے اب ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کیلئے ضروری کیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہو جو کہ اس پوسٹ کیلئے ریکوائیڈ ہیں فور ایکزمپل جو پوسٹ خالی ہے وہاں پر اس پوسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک بندے کے پاس ڈگری ہو لاؤ کی ٹھیک ہے بی ایس لاؤ اس نے کی ہو فرس ڈیویشن میں اور اس کے پاس پان سال کا ایکسپیرینس بھی ہو تو اب جو ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کی جائے گی یہ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آپ اٹھا کر لگائیں اور آپ اس وقت تک یہاں پر جو ہے اس سے کام لے جب تک یہ اپوائنمنٹ نہیں کی جائے گی نہیں بلکہ آپ نے ڈیولی کوالیفائیڈ بندے کو لے کر آنا ہے جس بندی کے آپ ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کر رہے ہیں ضروری ہے کہ اس بندے کے پاس لاؤ کی ڈگری ہو ٹھیک ہے فرس ڈیویشن میں ہو اور پان سال کا ایکسپیرینس ہو تو اسے ہم ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کہتے ہیں اب جہاں کہیں پر بھی اس ایکٹ میں ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کی بات آئے گی یا یہ لفظ آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ایڈ ہاک اپوائنمنٹ کا یہ مطلب ہوگا سیکنڈ ڈیفینیشن کیا ہے جی سیول سرونٹ کب کسی بندے کو سیول سرونٹ کہا جا سکتا ہے سیول سرونٹ means a person who is member of an all پاکستان service or of a civil service of the federation or who holds a civil post in connection with affairs of the federation including any such post connected with defense but does not include اس کو آگے پڑھتے ہیں دیکھیں سیول سرونٹ کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ آل پاکستان service کا member ہے سیول سرونٹ اور federation کا member ہے یا وہ کسی بھی ایسے سیول پوسٹ پر ہیں جو کسی بھی طرح سے federation کے ساتھ connected ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سیول سرونٹ کی کٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ ہوتے تو defense میں ہیں لیکن کسی سیول پوسٹ پر ہیں ٹھیک ہے آل پاکستان service کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا civil service of the federation جیسے کہ یہ جو css کی appointments ہوتی ہیں یا جو باقی appointments ہوتی ہیں سیول پوسٹ پر تو یہ سارے جو ہیں وہ civil service of the federation میں آتی ہیں آل پاکستان service کا مطلب یہ ہے کہ ایسے corporations ایسی bodies authorities جو پہلے گورنمنٹ کے پاس تھی ٹھیک ہے یعنی وہ اب بھی ریاست کی ہی ہیں لیکن ان کو independent بنا دیا گیا ہے تو وہاں پر جو appointments کرتی ہیں government ٹھیک ہے یا president تو انہیں ہم civil servants ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کچھ لوگوں کا شمار نہیں ہوتا وہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں but does not include پہلا جو clause ہے first clause یہ ہے کہ a person who is on deputation to the federation from any province or other authority ایسے لوگ جو کہ کسی authority یا province سے deputation پر آئے ہیں federation میں ٹھیک ہے آپ لوگ اکثر ٹی وی چینلز وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں کہ جی صوبے نے فلا بندی کی خدمات جو ہے وہ federation کو دے دی ٹھیک ہے یعنی ایک صوبائی جو ملازم ہوتا ہے ایک provincial civil servant جو ہوتا ہے اس کو for the time being federation کے پاس بیجا جاتا ہے یا کسی ایسی authority میں بیجا جاتا ہے which works under the federation تو وہ بندہ civil servant of the federation میں شمار نہیں ہوگا وہ civil servant تو ہے لیکن وہ federation کا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ province کا ہے یا اس authority کا ہے وہ federation کا civil servant نہیں کہلائے گا اس پر یہ act applicable نہیں ہے اچھا دوسری بات ہے person who is employed on contract or on work charged basis or who is paid from contingencies ایسے تمام لوگ جو کہ contract پر ہیں work charged basis پر ہیں ٹھیک ہے یعنی کام کریں گے تو پیسے ملیں گے contract پر ہیں یا contingencies پر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کو اپنی جو ہے وہ funding وغیرہ دی جاتی ہیں سو ادارے اگر ان funding پر وہ جو funds وغیرہ ہوتی ہیں اس پر کسی کو hire کر لیتے ہیں کوئی services وغیرہ کیلئے جیسے کہ visiting faculties وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ساری لوگ بھی civil servants میں شمار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اچھا third clause ہے person who is worker or work man as defined in factories act or the works man compensation act ان acts کے تحت جو لوگ بھی worker یا work man کی definition میں آتے ہیں وہ بھی civil servants نہیں کہلائیں گے ٹھیک ہے اچھا section 2c تیسری definition initial appointment initial appointment means appointment made otherwise then by promotion or transfer دیکھیں appointments کی قسمیں ہوتی ہیں اس کی اپنی kinds ہیں ایک appointment ہوتی ہیں initial appointment ٹھیک ہے ایک ہوتی ہیں appointment by promotion or transfer at-hawk appointments وغیرہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں initial appointment کونسی ہوتی ہیں جب کوئی بھی بندہ as a civil servant پہلی دفعہ کسی post پر جاتا ہے کسی service کو join کر رہتا ہے یا کسی office کو join کر رہتا ہے تو اسے ہم initial appointment کہتے ہیں for example ایک بندہ ہے اس نے ابھی css exam جو ہے وہ clear کر لیے ٹھیک ہے screening test ہو گیا written exam ہو گیا interviews ہو گئیں اب وہ پہلی دفعہ office میں آیا ہے ٹھیک ہے پاکستان پولیس service میں آیا ہے ٹھیک ہے تو جو وہ پہلی دفعہ آیا ہے اسے ہم کہتے ہیں initial appointment ٹھیک ہے اب جو appointment by promotion ہوتی ہیں یا transfer ہوتی ہیں یہ صرف ان civil servants کی ہوتی ہیں جو کہ already service میں ہیں ٹھیک ہے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے پھر ان کو promote کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں appointment by promotion initial appointment وہ appointment جو کہ پہلی دفعہ کوئی بھی civil servant ٹھیک ہے وہ اگر office کو join کر لیتا ہے یا وہ کسی post پر آ جاتا ہے اور وہ اپنے فرائض سال انجام دیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی initial appointment ہوتی ہے profession میں آپ لوگ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ جو initial appointment ہوتی ہے وہاں پر profession period بھی ہوتا ہے next definition کیا ہے جی pay pay means the amount drawn monthly by civil servant as pay and includes technical pay special pay personal pay and other emulments declared by the prescribed authority to be pay pay کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی civil servant جس کو وہ monthly payment ملتی ہے تو اسے ہم pay کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں وہ ساری چیزی بھی آ جاتی ہیں جو کہ اس کو bonuses وغیرہ launches وغیرہ ملتے ہیں یعنی technical pay جو salary میں ہی شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ technical pay ہوتی ہیں special pay ہیں personal pay وغیرہ بھی اس ساری چیزی اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کوئی بھی payment اس کو competent authority سے ملتی ہے تو وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں اچھا permanent post permanent post means a post sanctioned without limit of time permanent post کونسی post ہوتی ہیں ایسی post جس کیلئے کوئی time frame نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اب جیسے کانٹریکٹ پر لوگوں کو لیا جاتا ہے تو وہاں پر time دیا ہوئے ہے کہ یہ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے 2 سال کا کانٹریکٹ ہے 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہے یا ایڈھاؤک اپوائنمنٹ ہے تو ایڈھاؤک اپوائنمنٹ جب بھی وہ بننا پوائنٹ کیا جائے گا آپ چلے جائیں گے یہ ایسی اپوائنمنٹ ہوتی ہیں یا ایسے post ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک time frame دیا ہوا ہے لیکن permanent post ایسا post ہوتا ہے یا یہ ایسی post ہوتی ہیں جہاں پر کوئی time frame نہیں دیا ہے ایک unlimited time frame ہوتا ہے جب تک آپ مرتے نہیں ہیں آپ اس post پر رہیں گے بلکہ اس کیلئے بھی کچھ conditions وغیرہ ہیں لیکن آپ کو یہ time نہیں دیا بکہ جو آپ دو سال کے لئے means prescribed by rules اس ایکٹ میں جہاں کہیں پر بھی prescribed کا لفظ آئے گا prescribed manner یا اور as prescribed وغیرہ تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے یہ لینا ہے کہ prescribed by rules یعنی کہ rules میں جو طریقے کار دیا ہوا ہے جہاں کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ as prescribed means means کہ آپ نے rules کو concern کر نا ہے کہ rules میں کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے so prescribed کا مطلب prescribed by rules next definition ہے rules rules means rules made or deemed to have been made under this act rules کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں rules تو بہت سارے ہیں لیکن civil servants act 1973 کے لیے for the purposes of ہیں یا بنائے جائیں گے صرف وہ rules ہیں ایک civil servants جو ہیں وہ صرف انہی rules کو فالو کریں گا جیسے ان ڈی rules ہیں اور باقی جو پینلٹیز اپوائنمنٹ وغیرہ کے حوالے سے ہیں صرف وہ rules ہیں کیونکہ وہ اس act کے تحت بنائے گئے ہیں جو باقی rules وغیرہ ہیں وہ اس میں نہیں آتے سیلیکشن authority کیا ہوتی ہیں جی یا اس act میں جہاں کہیں پر بھی سیلیکشن authority کا لفظ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا سیلیکشن authority means federal public service commission ٹھیک ہے سیلیکشن authority کا مطلب federal public بنائے گئی ہے تو وہاں پر سیلیکشن authority کا مطلب وہ committee ہوگی اور other authority are body on the recommendation of or consultation with which any appointment or promotion as may be prescribed is met اب یہاں پر prescribed کا لفظ آگیا it means prescribed by rules selection authority کیا ہوتی ہے federal public service commission ٹھیک ہے departmental selection board یا departmental selection committee یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور authority یا body جن کو consult کیا جاتا ہے جن سے مشورہ لیا جاتا ہے یا جو recommend کرتے ہیں کیا appointments promotions وغیرہ یعنی جب بھی کسی civil servant کی appointment ہوتی ہے یا اس کی promotion ہوتی ہے اور اس کی لیے جس authority یا جس body کی recommendation پر ہوتی ہے appointment یا وہ promotion ٹھیک ہے یا ان کے ساتھ consultation کی جاتی ہیں جیسے کہ federal public service commission آپ کو recommendation دیتا ہے ٹھیک ہے secretries وغیرہ کی لیے اسی طرح departmental selection board ہوتی ہیں وہ recommendation دیتی ہیں تو ایسے تمام bodies یا ریکمینڈیشن لی جاتی ہیں اور جن سے مشورہ لیا جاتا ہے کسی بھی appointment یا promotion وغیرہ کی لیے یہ سارے سالیکشن authority میں آتے ہیں temporary post means a post other than a permanent post permanent post کے علاوہ جتنی بھی post ہوتی ہیں وہ سارے temporary post آتی ہیں ٹھیک ہے permanent post کونسی ہوتی ہے ساری contract وغیرہ ہوتی ہیں appointments ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں temporary post میں آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا section 2 clause 2 کیا کہ for the purpose of this act an appointment whether by promotion or otherwise shall be deemed to have been made on regular basis if it is made in the prescribed manner کہ کوئی appointment جو ہے چاہے کوئی promotion وغیرہ ہے یا کوئی بھی اور appointment ہے وہ اس وقت regular basis پر consider کیا جائے گا یعنی کہ کوئی promotion ہوئی ہے تو ہم کب کہیں گے کہ یہ promotion regular basis پر ہوئی ہے اگر وہ promotion according to the rules ہوئی ہیں اگر وہ promotion ایسی ہوئی ہے جیسے que rules نے کہا پر بھی یہ الفاظ آئیں گے آپ لوگوں نے اس کی meaning لینی ہے ہم نے appointment پڑھا civil servant پڑھا initial appointment پڑھا pay کی definition ہے permanent post کیا ہوتی ہے prescribed کا مطلب کیا ہوگا temporary post کیا ہوتی ہے regular basis پر appointment کا مطلب کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آج ہم لوگوں نے پڑھی and I hope so کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی ہمارا جو next topic ہوگا section 3 and 4 جو terms and condition or tenure of office کے حوالے سے ہیں thank